موسیقی اور میرے بیچے آپ کو جو اس وقت کی سب سے فریش اپ ڈیٹ ہے مرپاس آپ کو دینے کے لیے جو ابھی انکٹ ایریا تھے اس میں سے توڑی بہت ایریا کا کی کٹنگ شروع ہو گئی ہے اس وقت سیکٹری ڈی میں کام ہو رہا ہے وہ ابھی کوئی بہت زیادہ ایکسٹر اوڈنی نہیں اور اسٹل ہو رہا ہے اسلام علیکم ایوڈیوان ایمان پراپٹی سے مسعود الحق آپ سے مخاطب ہوں اس وقت میں موجود ہوں ڈی ایچ ایف ایس تری میں اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو کا مقصد آپ کو ڈی ایچ ایف ایس تری کے جو آرمی لوکیشن سکتا ہے اس پر اپ ڈیٹ دینی ہے انشاءاللہ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے کہ ڈی ای ایف ایس تری کے جو آرمی لوکیشن سکتا ہے آج پر یہاں پر پرائسیز کیا چل رہی ہے ریسنٹی پرائسیز میں فلکچویشن کیا ہے اپس این ڈ ڈاونز جو ریس ہوں کی آئی ہے کہاں پر کیا پرائسیز چل رہی ہے کتنا کام ہوگیا ہے کہاں پر کام روک گیا اور گل خان کی جو مشینری تھی وہ ڈی ای ایس تری سے کیوں نکل گئی ہے کٹنگ کیوں روک دی گئی ہے وہاں پر کٹنگ ہو رہی ہے وہاں پر ڈیولیپن کی کیا سٹیٹس ہے بلیک ٹاپنگ کہاں پر ہو گئی ہے انشاءاللہ ہماری آپ سے ریکویسٹ کے ویڈیو این تک دیکھیں تاکہ آپ کو ڈی ای ایف ایس تری کے جو آن گراؤن ساری سیچویشن ہے وہ سمجھا سکے آن گراؤن ان مارکٹ سیچویشن ساری آپ کو سمجھا جائے تو آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری فیچر میں آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہے تاکہ آپ اپ ڈیٹی رہے اگر آپ یہاں پر پلوٹ ہے یا آپ پرچیز کرنے کا سوچ رہے تو انشاءاللہ ہماری ویڈیوز سے آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ نے اپنا پلوٹ سیل کرنا ہو پرچیز کرنا ہو پلوٹ یا اپنے پلوٹ کے اسیسمنٹ لینے ہو یا آن گرونڈ سیچویشن کا پتہ کرنا ہو تو اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر آپ کو ویڈیو میں مل جائیں گے اس ویڈیوز ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گے پلس آپ ہمارے آفیس آ سکتے ہیں ہمارا آفیس ڈی ایچ ایف ایس ٹو میں ہے سکٹر ای میں اللطیف کیمسٹ کے اوپر اختر اسوسی ایٹس کے نام سے انشاءاللہ ہم آپ کو اچھی سروس دیں گے ہم ڈی ایچ ایف ایس ٹری کے ہم ڈی ایچ ای کے آتورائز ڈیلرز ہیں تو چلیئے آج انشاءاللہ ڈی ایچ ایف ایس ٹری کی ایرمی لوگوشن سکٹر کو سارے ایکسپلور کرتے اور آپ کو ساری انفرمیشن دیتے ہیں یہاں موسیقی ہم ڈی ایچ ای آرمی جو ڈی ایف ایس ٹری کی آرمی لوکیشن سکٹر سے وہاں اندر آگے اور میں مین بولیورڈ کی اوپر کر رہا ہوں میرے رائٹ سائٹ پر سیکٹری ہے اور لیفٹ سائٹ پر سیکٹر ڈی ہے سیکٹر ڈی میں آپ دیکھ سکتے اس وقت بھی مشینری وغیرہ توڑی بہت کام کر رہی ہے ایون دو ویکنڈ ہے مشینری توڑی کام ہے بٹ اگر سچی بات کیجئے تو اس وقت میں توڑا سا میوس ہوں ڈی ایچ ای پری سے ڈی ا دی ایچ ایچ ای است کر رحاج رہے کام شروع کرتے ہیں پر وہاں پہ کافی ساری موشن ڈی پلائے کر دیتے ہیں وہاں کو اٹھا دیتا ہے پر وہاں سے مشینری نکال دیتا ہے ہمارے پاس اگر ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھے یا ہم پاسٹ میں دیکھے ہمارے پاس فیس فور کے اگزامپل ہے کہ وہاں پہ مشینری لگائی جاتی تھی اوٹ جاتا تھا پر مسینری پر سکتے عدد ہے موشن رگائی جاتا تھا پھر مشینری لگائی جاتی تھی پھر مشینری لگ کہ ڈیویلپمنٹ کام بہت سلو ہو گئے جو ریسنٹ چے مہینوں میں ایک دمس جتنا انہوں نے کام کیے ابھی چار پانچ مہینوں میں اس کا آدھا بھی نہیں ہوا تو ایک دمس ایڈونٹ نو وای یہاں پہ انہوں نے مشینری بھی کم کر دیئے کام سلو کر دیا گئے جو گل خان تھا جو مین جس کی سب سے زیادہ مشینری تھی گل خان کانٹرکٹر اس کی مشینری یہاں سے ساری نکال دی گئی ہے تو یہاں پہ اگر بات کریں مشینری بیڈ کا فیڈیوز کر دی گئی ہے کٹنگ تو ہم نے پہلی بتا دیا تھا آپ کو بند ہو چکی ہے کٹنگ اب تو ڈیویلپمنٹ کا کام ہو رہے کٹنگ صرف سیکٹر ایچ میں ہو رہی ہے اس کے علاوہ باقی جو ڈی ای ایف ہے وہاں پہ جو ایریا کٹ چکے وہ کٹ چکے اس کے علاوہ کٹنگ کہیں پہ نہیں ہو رہی تو مایوس یہ کہ اس طرح سے کہ جو ایکسپیکٹیشنز تھی جتنی جلدی سے انہوں نے یہ ایریا ڈیویلپ کیا جت ایریا سے انہوں نے یہ سارے ایریا بلکل اس کا شیپ چینز کر دیتی اب وہ سیریسنس نہیں نظر آ رہی اب اس طرح سے کام نہیں ہو رہا ہم نے ہمیشہ سچی بات کی ہے اور جو آن گراؤنڈ سیچویشن ہے ہم نے اس کو آپ کے سامنے ڈسپلی کیا ہے تو اس میں کوئی آرٹیفیشل ہم نہیں کریں گے کہ نہیں بہت اچھا کام ہو رہے تاکہ آپ پرچیس کریں ہمارا بزنس چلے جو آن گراؤنڈ سیچویشن ہے وہ بلکل بھی اس وقت اس طرح سے نہیں ہے جو آج سے چھ مہینے پہلے تک تا یا آج سے پانچ مہینے پہلے تک کافی سلو ہو گیا ہے مشینری ریڈیوز کر دی گئی ہے جو ایریا بن جو گیا ہے بوسی کے اوپر ڈوزور آگے پیچھے ہو رہے ہو کوئی خاص کام یعنی خاص ڈیولپنٹ ہم میں آپ کو دکھانی کے لیے یہاں پہ اب نہیں ملے گی اگر آپ ہماری تین مہینے پہلے یا دو مہینے پہلے والی ویڈیو دیکھیں تو اس میں اور اس میں آپ کو بہت کم ڈیفرنٹ نظر آئے گا ہم جائیں گے سیکٹر سیکٹر جے تک جائیں گے آپ کو سب دکھائیں گے سارا اندھ گراؤنڈ ڈکھائیں گے انشاءاللہ کہ کیا عقام ہو رہے تو آپ جڑے رہے یہ انٹر کا کے آپ کو اندھ گراؤنڈ چیزے دکھا سکے ابھی ہم جا رہے توڑا سا میرے پیچھے جو سیکٹر ای کے ایریا آگے سب کا ایریا دکھاتے پھر اس کے بعد ہم جا کے سیکٹر ڈی میں یہ جو کام ہو رہے یہاں سے یہ بھی ایریا سارا آپ کو دکھاتے جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گ کون گراؤنڈ کیا سیچویشن ہے کیا نہیں ہے تو چلیے آگے چلتے موسیقا ہم گڑے سیکٹر ڈی میں اور یہ میرے پیچھے جو آپ کو نالا نظر آ رہی ہے اپنے نقشے میں اگر لوگوں نے دیکھ ہوئی سیکٹر ڈی کا نالا ہے اس نالے کے اس سیڈ پھر جو دو دو کنال کے پلوٹس ہیں سیکٹر ڈی کے اس کے بعد کمرشل ہے پھر مہند بولیورڈ پھر آگے آپ کا سیکٹری ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہے تو میرے رائٹ سائیڈ پھر مطلب اگر آپ مہند بولیورڈ پھر آگے جاتے ہیں سیکٹری آ جاتا ہے یہ میرے پیچھے ن نالا ہے نالے کے سیڈ دو دو کنال کے پلوٹس ہیں اور میرے لیفٹ سائیڈ پھر سارا سیکٹری ڈی ہے جس میں فور دی فرس ٹائم ہم سہیں کہ بہت ساری مشینری ڈیپلائیڈ ہے اس وقت کافی مشینری اس وقت کام کر رہی ہے بہت ایکسٹر آرڈنری نازی مطلب آن گراؤنڈ جو ابھی تک میں نے ڈی میں دیکھی ہے تو آج ہی سب سے زیادہ مجھے نظر آ رہی ہے اور کافی سارا کام ہو رہے ہیں سیکٹری ڈی میں تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ بھی اندر جا کے آپ کو ڈرائیو بھی کراتے ہیں سیکٹری ڈی کا اندر بیچ میں سے نا توڑا آہ سویٹس وغیرہ میں ڈرائیو کر کے ٹریول کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کام ہو رہے ہیں اور کیا سیچویشن ہو رہی ہے ابھی آپ نے دیکھی یہاں پہ بلاسٹنگ بھی ہو رہی تھی بلاسٹنگ تب کی جاتی ہے جب ایک ایریا کو کٹ کرنا مشکل ہو جاتے تو مشینری تو وہاں پہ پہ بلاسٹنگ کی جاتی ہے آہ بلاسٹنگ مٹریلی یوز کر کے اس ایریا کو کٹ کیا جاتے ہیں جب آہ ان کیس کے جب اس کو کٹ کرنا مشکل ہو جاتے ادر سورس کے طرح تو اس کو بلاسٹنگ کی طرح پر کٹ آجاتے ہیں ابھی آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہاں یہاں پہ بلاسٹنگ بھی ہو رہی ہے سیکٹری ڈی میں یعنی کی کام ہو رہا ہے میں نے ابھی پیچھے باتیں کی کافی لوگ کہیں گے ابھی اس نے کہا کام نہیں اور آپ کے رہے کام ہو رہے دیکھیں اوورال کام کرنا اس سمتنگلس سیکٹری ڈی میں کام ہو رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ ایکسٹر اوڈنری نہیں اور اسٹل ہو رہے ہیں پر اگر آپ آکے دیکھیں تو آپ کو کہیں پہ مشینری نہیں نظر آ رہی لیکن آپ سے چھے مہینے پہلے کی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو ہر طرف مشینری شوول بلڈوزر ہر ہر طرح کے مشینری ٹریکٹرز ٹرولیز ٹرکس ڈوزرز ہر چیز نظر آ جاتا تھا بٹ رائٹ ناو وہ سیچویشن بلکل ڈیفرنٹ ہو جگی ہے میں بھی بکاس کٹنگ سٹاپ ہو گئی یہ لوگ اس کی ڈیولپمنٹ پہ فوکس کر رہے ہیں بٹ سٹل زائرے پلوٹس تو سب کے سب کے ایک ساتھ سے لوٹ ہوئے ہیں تو سٹل ایک کھوڑی سی مایوس کن سیچویشن ضرور ہے بٹ ڈی میں کام ہو رہے اور چلتے ہیں آپ کو ڈی میں کام دکھاتے ہیں کہ ڈی میں کیا کچھ ہو رہے اس ٹیٹرز کا کیا حال ہے موسیقی ہم سیکچل ڈی میں کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں سٹریٹ ورکس کا کافی سارا کام ہو چکا ہے ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے جب یہاں کی سٹریٹ بن گئی ہے فورٹی فیٹ وائٹ کی سٹریٹ سے بہت سل توڑی سی نیرو نیرو فیل ہو رہی ہے گاڑی گھوماتے ہوں مجھے توڑی سی پرابلم ہو رہی ہے ریورس کرتے ہوئے یا کل مقل مجھے ٹرین لینا پڑھیں سٹریٹ ساگے سے بند ہو جاتی ہے تو اس میں ٹرین لیتے ہوں ہم توڑی سا توڑا سا ایشو ہو رہے ہیں اگر ہم سیرین سیٹی کے ساتھ اس کو کمپیر کریں تو سیرین سیٹی میں ہر سٹریٹ فیفٹی فیڈ وائٹ ہے وہ اگر پانچ ملے والی کٹنگ والے ایریا یا آٹھ ملے والے دس ملک والے جہاں بھی ہے وہ سارے پچاس پچاس فیٹ کے سٹریٹ سے یہاں پہ کنال کے پلوٹ سے لگنی ہے یہاں پہ فورٹی فیٹ کے سٹریٹ سے اگر زیادہ ہوتا تو بہتر ہو جاتا بٹ سٹل جو ہے وہ اس کو ہیزٹیز لے کر چلتے ہیں آپ کے سامنے سیکٹر دی سال آپ کو نظر آ رہے مشینری کام کر رہی ہے ڈوزر وغیرہ لگے ہوئے سٹریٹ ورس کیوپر کام کر رہے یہاں پہ توڑی بورٹ کٹنگ ریکوائیڈ ہے سٹریٹ کی لیولنگ وغیرہ بھی وہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سامنے آپ کو اوپر کے جو ایریا نظر آ رہے ہیں وہ سارا آغوش ٹو ہے جو ٹرچ کرتا ہے ڈی ایچ ایف ایسٹی کی جو ارمی لوکیشن سیکٹر ای ہے اس کو ٹرچ کرتا ہے اس کے سامنے گرم مزید آگے کو دیکھیں جو مشینری کڑی ہوئی ہے وہاں پہ جو مشینری کام نہیں کر رہی ابھی ریسٹنگ پوزیشن میں تو اس کے پیچھے جو آپ کو سارا ویو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو سیرین سیٹی کا سیکٹر بی نظر آ رہے ہیں سیکٹر بی کو بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیکٹر ڈی ہے اور سیکٹر ڈی کا یہ وہ والی ایریا جو ابھی لیڈیکیشن میں ہے لیڈیکیشن میں ہے اور ابھی کلیئر نہیں ہوا ابھی تک جیسے پہلے تھا ویسے یہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری امید ہے کہ جلدی ڈی ایچ ایس کو کلیئر کروالے اور اس پہ بھی ڈیویلپمنٹ ہو جائے کیونکہ جن کے یہاں پہ پلوٹ سے ان کو بھی اور جن کے آگے پلوٹ سے ان کو ایک ساتھ ملیتے ہیں تو سارے ایک ساتھ ڈیویلپ ہو جائے تاکہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے اور کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہو تو ہماری ڈی ایچ ایس سے یہی اپیل ہے کہ وہ اس ایریا کو بھی کلیئر کروالے کیونکہ لوگ لینڈ دینے کو تیار ہے ڈی ایچ ای ڈونٹ نو آئی ان کو اپروچ نہیں کر رہا کیونکہ ہمیں یہاں پہ کافی سارے لوگ ملے ہیں کافی سارے نہیں مطلب ایک دو لوگ ملے ہیں جنہوں نے ہم سے خود ریکویسٹ کیے کہ اگر آپ ڈی ایچ ای والے ہیں تو ہم سے بات کرے لینڈ وغیرہ کی تو ڈی ایچ ای کو چاہیے کہ ان سے لینڈ کی بات کر کے سب کو ایک ساتھ ڈیویلپ کیے جائے کیونکہ ویری سون جب یہاں کی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی تو یہاں کا پلوٹ اگر ایک ساتھ کو گا تو وہاں کا پلوٹ نیچے چلا جائیں گے کیونکہ وہ سب کو بتا ہوگا لیڈی کیشن میں تو کوئی لیتا نہیں ہے ون مور تنگ سیل پرچیز کی بات کی جائے تو آئی بلیف یہ وہ ٹائم ہے جنہیں اپنا پلوٹ اگر سیل کرنا ہو تو وہ ابھی کر دے اگر مارکر سے دو تین لاکھ نیچے بھی کرنا پڑے تو کرے یہ میں کیوں کہہ رہو کہ یہاں پہ جو بھی پلوٹ شئی کیونکہ آرمی بینیفٹ سیکٹرز دے جہاں پہ جو لوگ پلوٹ سیل کرتے ہیں اس میں سے موسٹلی جو ہائی ریزن ہے وہ ہوتے کہ انگی ڈی ایچے والے جب آپ کو آرمی آفسرز کو ایک اپارٹمنٹ دیتے ہیں اسکری ٹاورز میں یا ان کو گھر ملنا ہوتے ہیں تو اس کیلئے لوگ یہ پلوٹ سیل کرتے ہیں تاکہ یہ پیسے لے کے وہاں ڈالے جائے تو نورملی زیادہ لوگ اس کو سیل ہی کر رہے ہوتے کیونکہ یہ ایک طرح سے جوا تب تک ہوتے ہیں جب تک ان گراؤنٹ چیزیں کلیر نہ ہو جائے تب تک اس کی پرائیسز میں فلیکچویشنز آتی رہتی ہے ریسنلی ہم نے کافی دیکھا کبھی اوپر چلی جاتی ہے کبھی نیچے کوئی مارکٹ اس کی سٹیبل نہیں ہے کبھی بالکل سیل پر سے ضرور جاتی ہے کبھی تیز ہو جاتی ہے سو آئی بلیف اگر کسی نے پلوٹ سیل کرنا ہے ہمارا ہمارا مشور ہے یہ باقی کرنا آپ لوگوں نے وہی ہے جو آپ کو صحیح لگتے سو دس ایڈیل ٹائم دس ایڈیل ٹائم کیونکہ یہاں پر پرائیسز ڈبل سے بھی پلس جا چکی ہے جو آج سے آٹھ دس مہینے پہلے تھی سو افکورس اگر آپ کو پیسے کو ضرور ہے تو آپ نے آج نہیں مہینے بعد نہیں دو مہینے بعد سیل کرنا ہے مطلب اگر آپ اگر آپ ایف یار تنکی ہیں باو سلنگیر پلوٹ سو دس ایڈیل پلوٹ اور آپ کو انشاءاللہ جو آج پیسے دیں گا میں بھی یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ شاید آپ کو آج سے دو تین مہینے بعد وہ پیسے نہ دے پائی اس کی وجہ آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیور آگیا جب میں آگے جاؤں گا تو آپ کو اور بھی سمجھ آ جائے گی کیونکہ آن گراؤنڈ جو سیچویشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہو دی جاری ہے مشینری کم ہوتی جاری ہے اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہم لیں گے ڈی ایچ ای فیس فور کی ہوا میں جاتا تھا آسمان پہ چڑھ جاتا تھا اس کے بعد جب مشینری نکل جاتی تھی واپس نیچے آ جاتا تھا سو وہ سیچویشن ہونے سے بہتر ہے اگر آپ نے اپنا پلوٹ سیل کرنے تو آپ ابھی کر دے ہاں جی یہ لانگ ٹرم میں رکھنے والے لوگ کے لیے نہیں ہیں جو انڈ یوزر ہے اس کے لیے نہیں ہیں وہ رکھیں اگر اس کی ہولڈنگ پاور ہے تین ایک سال کی تو اس کو فائدہ ہوگا بٹ وہ بندہ جس میں سیل کرنا ہے تو دس اس درائی ٹائم فور یو چلی آگے چلتے ہیں